بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ایک بلکل مختلف موضوع پر آپ سے بات کرنا ہے موضوع یہ ہے کہ ہمیں کیا پاک خاندان صلوات اللہ علیہم اجمعین کے اسماء مقدس اکارنے چاہیے یا نہیں گفتگو کے آغاز میں میں آپ کے سامنے سورہ نور آیت نمبر 63 اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں خداوندی عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تم رسول کو پکارنے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی مثل قرار نہ دو بے شک اللہ ایسے لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ میں چپکے سے کھسک جاتے ہیں پس وہ لوگ ڈریں جو رسول صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدب کے اس عمر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی آفتہ پہنچے گی یا ان پر دردناک عذاب آن پڑے گا ایک دفعہ پھر آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں ارس کرتا ہوں کہ تم رسول صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی مثل قرار نہ دو یہ وہ بنیادی نکتہ ہے جو اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے اس آیت مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہوئے مولا امام الباقر العلوم علیہ صلوات وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مقصد آیت یہ ہے کہ جب تم ہمارے حبیب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرنا تو انہیں یا محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم یا یا عبل قاسم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر مخاطب نہ کیا کرو تمہیں جب بھی حضور صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا ہو تو یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارا کرو یہ تفسیر نور السکلین اردو جلد 6 صفہ 205 اس کے علاوہ عربی کتابوں کے حوالے ہیں تفسیر صافی تفسیر علاصفی تفسیر نور السکلین اور تفسیر علمیزان ان ساری کتابوں میں یہ میرے پانچ میں پاک سخیل اچپال کی حدیث درج ہے اب یہاں پر چند وضاحتیں بہت لاسمی ہیں معروف حدیث پاک ہے کہ اولونا و آخرونا و آوسطونا و کلونا محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس سے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ حکم یہ حکم قرآن پاک صرف حضرت سید الانبیاء صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہی نہیں بلکہ یہ کلونا کے لئے ہے یعنی ان سب پاک زواتِ گرامی کے لئے ہے کہ جو سارے کے سارے ایک ہی ہیں اسی طرح ایک اور معروف حدیث پاک ہے جس میں پاک شہدادی ایک کونین صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ ہمارا ٹکڑا ہے تو جو جو حکم کل کے لئے ہوگا وہ حکم ان جناب کے ٹکڑے کے لئے بھی ہوگا ویسے لئے ساری دنیا میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ خواتین کا احترام زیادہ کیا جاتا ہے تو اس انسانی ذاتہ اخلاق کے تحت اگر پاک خاندان صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مردوں کے اسم لینا منع ہے تو پاک پرداداران توحید صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسمائے گرامی کی تلاوت کرنے میں زیادہ احترام کرنا پڑے گا میرے کچھ سادہ دوست نکتے نکال کر دلیل بناتے ہیں وہ اسمائے مقدس تلاوت کرنے کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ حدیثِ قصہ اور دیگر زیارات و عدیہ میں خود معصومین صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک ملکہ توحید صلوات اللہ علیہ کا اسم مقدس تلاوت فرمایا ہے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس اللہ جلالہ نے ازان، اقامت، تشخد اور کلمے میں حضرت سید الانبیاء صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مقدس ہماری زبانوں سے ادا کروایا ہے اسی اللہ جلالہ نے پکارتے وقت، گفتگو کرتے وقت اس اسم مقدس کے تلاوت کرنے والے کو سختی سے منع فرماتے ہوئے دنیا میں آفات اور آخرت میں عذابِ علیم کی بات بھی کی ہے مندرجہ بالا حوالہ جات میں ایک اور حدیثِ پاک مولا امام سادق علیہ السلام سے مروی ہے جس میں ایسے انسان کو سزا میں قتل ہونے کی بھی بات ہے جو اسمِ گرامی سے پکارا کرے گا ایک اور نقطہ آپ کو واضح کرنا ضروری ہے کہ قیامت اور آخرت میں فرق ہے حدیثِ پاک میں آخرت میرے زمانے کے پاک امام عجلالہ تعالیٰ فروج و شریف کے ظہور کے بعد کے زمانے کو کہا گیا ہے تو جس عذاب کی تنبیہ فرمائی گئی ہے وہ اسی دنیا میں بادہ ظہورِ اکبر دیا جائے گا یعنی پاک پردہ درانِ توحید صلوات اللہ علیہن کے اسمائی گرامی کو تلاوت کرنے والے کو بادہ ظہور سزاِ موت دے دی جائے گی مولا امام زمانہ عجلالہ تعالیٰ فروج و شریف کی تلوار سے سزا سے بچنے کے لیے پاک خاندان کے اسمائی مقدس تلاوت کرنے سے پرہیز کریں انہیں القاب سے پکاریں نہ کہ اسمائی گرامی اور کنیات سے دیکھیں وہ بڑا مشہور مصرہ ہے نا کہ عدب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں اور ایک بڑی کہاوت بھی ہے کہ بادب بامراد بے عدب بے مراد جو لوگ مختلف حدیث پاک میں پاک پرداداران توہی صلوات اللہ علیہن کے اسمائی گرامی کو دلیل قرار دے کر اپنی گفتگو میں ان پاک زواد کے اسمائی مقدس تلاوت کرتے ہیں انہیں دو باتیں ارز کرنا ہے نمبر ایک جہاں کوئی محکم آیت موجود ہو وہاں تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی سورہ نور کی مندرجہ بالا آیت نمبر 63 ایک محکم آیت ہے یعنی ہر مسلمان کو اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں بہت واضح حکم ہے کہ نہ تو اس میں گرامی کی تلاوت کرنی ہے اور نہ ہی کنیت کی منصب اور عہدے سے مخاطب کرنا ہے اور جو ایسا نہیں کرے گا ان کے لیے انتہائی سخت سزا ہوگی ارشاد باری طالعہ ہے کہ پس وہ لوگ ڈریں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدب کے اس عمر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ انہیں کو یا فتح پہنچے گی یا ان پر دردناک عذاب آن پڑے گا کبھی سوچیں کہ آج مسلمان بالعموم اور شیعہ بالخصوص کتنے فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں یمن عراق شام افغانستان پاکستان سعودی عرب بہرین کس کس جگہ کا ذکر کروں کھلی کھلی سزائیں مل رہی ہیں مگر سوچتا کوئی نہیں کہ یہ کیوں مل رہی ہیں غیر شیعہ مسلمانوں کی کسرت کے ازہان میں شیعہ کے لیے نفرت پیدا ہو چکی ہے تعلیمی مراکز میں شیعہ طلبہ خود کو چھپانے پر مجبور ہیں مگر کوئی متوجہ ہی نہیں کہ یہ آفت کیوں پڑ رہی ہے دوسری بات جو آپ کو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سادہ سی مثال ہے جب آپ امتحانگاہ میں پرچہ دینے بیٹھتے ہیں تو لسانیات کے پرچے میں استاد کوئی جملے اس طرح لکھ دیتے ہیں جن میں گرامر کی کوئی غلطی ہوتی ہے اور طالب علم کو اس غلطی کی تصحیح کرنا ہوتی ہے مثلا انگریزی کے ایک پرچے میں یہ جملہ لکھا گیا کہ اس جملے کو ٹھیک کریں اب جملہ میں آپ کو سناتا ہوں آپ کا بھی امتحان ہو جائے گا کہ جملہ آپ اس کی غلطی پکڑتے ہیں کہ نہیں پھر جملہ پڑھتا ہوں اب اس جملے میں دو جگہ غلطی ہے یہ استاد کی بدنیت ہی نہیں طالب علم کا امتحان ہے اسی طرح یہ دنیا ہمارے لئے امتحانگاہ ہے اور یہ امتحان خود اللہ عز و جل لے رہا ہے جن زیارات میں اسماع مقدس لکھے گئے ہیں ان میں کیا کیا حکمت خداوندی ہے مجھے کچھ علم نہیں مگر سورہ نور کی مندرجہ بالا آیت میرے لئے ایک واضح حکم ہے اور مجھے اس حکم کی اطاعت کرنی ہے اللہ عز و جل یا آئمہ معصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین اس آیت کے مخاطب ہے ہی نہیں اس کے مخاطب تو ہم لوگ ہیں امتحان ہمارا ہے اور جزا و سزا ہمارے لئے ہے میں نے اکثر محافل میں اپنے سامین سے ایک سوال پوچھا ہے سو وہی سوال آپ کے سامنے بھی پیش کر دیتا ہوں کہ کیا آپ اپنی والدہ کو ان کا نام لے کر پکارتے ہیں نہیں دوسرا سوال ہے کیا آپ کو اپنی والدہ کا نام نہیں آتا آتا ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ پھر آپ اپنی والدہ کا نام کیوں نہیں لیتے جواب ہوگا عدد کی خاطر احترام کی وجہ سے تو میرے محترم کیا آپ کی والدہ محترمہ کا عدب پاک مخدراتِ اسمت صلوات اللہ علیہن سے دی زیادہ ہے ظہورِ اکبر کے بعد زمانہِ رجت میں جب تمام فیصلِ تلوار سے ہوں گے اور مولا کردگارِ وفا صلوات اللہ علیہ والی اپنی آقا زادیوں صلوات اللہ علیہن کے گستاخوں سے انتقام لیں گے تو کہیں آپ کی گردن بھی تو ان جناب کی تلوار کی زد میں نہیں آ جائے گی مولا سید ساجدین صلوات اللہ علیہ والی کا ایک طویل مقالمہ کتب مقاتل میں موجود ہے سوالی نے مختلف مسائب کا ذکر کر کے سوال کیا کہ کیا آپ جناب نے اس موقع پر خون رونا شروع کیا تو سب مواقع پر مولا نے نفی میں جواب دیا آخر میں سوالی نے پوچھا کہ پھر کب جشمِ مقدس سے یاکود گرنے شروع ہوئے تو فرمایا جب بھرے دربار میں یزیدِ پلید علیہ اللہ نے والعذابِ شدید نے میری پھپو جان صلوات اللہ علیہ کا اسمِ گرامی تلاوت کیا تو دوستو ہمارے سامنے دو سنتیں ہیں ایک یزیدِ پلید کی سنت ہے کہ جس سے اس نے پاک مخدراتِ توحید صلوات اللہ علیہ کو اسماءِ مقدس سے پکارا دوسری سنت مولا کردگارِ وفا علیہ صلوات و السلام کی ہے کہ بھائی ہونے کے باوجود اسمِ مقدس لینا تو بہت دور کی بات ہے بہن کو کبھی بہن گے گر بھی نہیں پکارا ہمیشہ یہی کہا اے میری مالک و مختار اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کس کی سنت پر عمل کرتے ہیں اسی سے پتا چلے گا کہ آپ کی تینتِ اللیجین والی ہے یا سجین والی ایک اور سوال ارس کرتا ہوں کہ جس طریقے سے پاک خاندان صلوات اللہ علیہ مجمعین کے افراد ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے تھے کیا وہ طریقہ ہمارے لئے بھی سنت ہے یا جس طریقے سے اللہ جللہ جلالہو ان پاک ہستیوں سے مخاطب ہوتا ہے کیا وہ طریقہ ہمارے لئے بھی جائز ہے جواب دیتے وقت سورہ نور کی آیت 63 کو ذہن میں رکھیں ہمیں سختی سے عذاب اور قتل اور ذلت کی دھمکی سے اسماء مقدس تلاوت کرنے سے روکا گیا ہے دوستو المناقب میں مولا امام الصادق علیہ السلام سے ایک روایت منصوب ہے ہمیشہ سلامت رہیں آپ جناب فرماتے ہیں کہ جناب سیدت النساء العالمین صلوات اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو میں جناب رسالت ماب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور چاہا کہ میں حضور صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا عباہ کہہ کر پکاروں مگر آیت مبارکہ کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں نے بابا جان کو یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر مخاطب کیا پس آن حضرت نے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ اپنا رخِ انور میری طرف سے پھیر لیا پھر مجھ سے مخاطب ہوکہ فرمایا اے میری پاک شہزادی یہ آیت آپ جناب کے لئے آپ جناب کے شہر نامدار علیہ وآلہ وسلم کے لئے اور آپ جناب کی پاک العال صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے نازل نہیں ہوئی آپ جناب مجھ سے ہیں اور میں آپ جناب سے ہوں یہ تو قریش میں سے جتنے مغرور متکبر ظالم اور بے عدب ہیں ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے آپ جناب کو تو وہی یا عبا ہو کہہ کر پکاریں کیونکہ آپ جناب کا یا عبا ہو کہنا میرے دل کو زیادہ زندہ کرنے والا اور میرے اللہ عز و جل کو زیادہ پسند ہے تو دوستو اس حدیش پاک سے تو بات مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح اللہ یا پاک خاندان ایک دوسرے کو مخاطب فرماتا ہے ہم ایک ان پاک ہستیوں کو اس طریقے سے مخاطب نہیں کر سکتے اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنا شمار مغرور متکبر ظالم اور بے عدب لوگوں میں کروانا ہے یا نہیں آپ نے فتنے مسیبت اور عذاب علیم کو قبول کرنا ہے یا باعدب بن کر خوشنودی خدا حاصل کرنی ہے دوستو کچھ لوگ جو اسماء مقدس لینے پر بزد ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ پاک خاندان صلوات اللہ علیہ نے جو مختلف زیارات ہمیں تعلیم فرمائی ہیں ان میں اسماء مقدس موجود ہیں تو کیا وہاں اسم مقدس تلاوت کرنا غلط ہے جواب میں کچھ ضروری گزارشات حاضر ہیں کوئی بھی زیارت دیکھ لیں اس میں متعدد مرتبہ القابات استعمال ہوئے ہیں اور صرف ایک مرتبہ اسم پاک لیا گیا ہے مفاتی الجنان میں پاک ملکہ توحید صلوات اللہ علیہ کی ایک زیارت لکھی ہوئی ہے اس میں پہلے بیس مرتبہ آپ کہتے ہیں السلام علی کے اور اس کے بعد کوئی لقب یعنی بیس مرتبہ القابات سے سلام عرض کرنے کے بعد اکیسویں مرتبہ اسم مقدس لیا جاتا ہے اب بیس مرتبہ جو القابات کے ساتھ سلام پیش کیا جاتا ہے کیا وہ سلام صحیح نہیں ہیں کیا ہم ان بیس سلاموں کو اپنی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں دے سکتے کیا یہ القابات سے پکارنا سنتِ آئمہ تحرین صلوات اللہ علیہ مجمعین نہیں کیا اللہ عز و جل کو ہمارا عدب پسند نہیں آئے گا جبکہ وہ خود قرآنِ کریم میں ہمیں اسم مقدس اور کنیت سے پکارنے سے منع فرمارا ہے ایک اہم نکتہ ہے جس پر خاص طور پر آپ کی توجہ کا طالب ہوں ایک جگہ پر آپ ایک دستاویز بنا رہے ہوتے ہیں اور ایک جگہ پر آپ روز مرہ کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں مثال سے بات واضح کرتا ہوں آپ اپنا شناختی کارڈ بنوانا جاتے ہیں نادرہ والا آپ سے پوچھتا ہے آپ کے والد کا نام کیا ہے آپ جواب میں یہ نہیں کہتے پاپا جان بابا جان باؤ جی ڈی ڈی وغیرہ وغیرہ بلکہ آپ وہاں اپنے والد صاحب کا نام لیتے ہیں کیونکہ یہاں ایک دستاویز بن رہی ہے اسی طرح وہ آپ سے پوچھتا ہے آپ کی والدہ کا نام کیا ہے تو آپ یہ نہیں کہتے ماں جی ماما موم بی بی جی امہ جان وغیرہ وغیرہ یہاں آپ نام لیں گے کیونکہ یہ ایک دستاویز بن رہی ہے یہاں نام لینا بے عدبی شمار نہیں ہوگا اب حدیث قصہ میں خود اللہ عزوجل نے پاک مخدومہ معظمہ صلوات اللہ علیہ کا اسم گرامی اس لیے استعمال فرمایا کہ یہ ایک دستاویز بن رہی ہے کل کو چار بیٹیوں کی بات کرنے والے حدیث قصہ کو کسی اور بیٹی کے نام سے منصوب کر سکتے تھے اس لیے ضروری تھا کہ یہاں پر اسم پاک سے ایک دستاویز بن جائے اسی طرح مختلف زیارات میں جہاں متعدد مرتبہ القابات سے سلام عرض کیا جاتا ہے وہاں پر ایک مرتبہ اسم پاک لکھ دیا جاتا ہے تاکہ دستاویز بن جائے اور یہ زیارت کسی اور کے ساتھ منصوب نہ کی جا سکے اب دستاویز تیار ہو گئی شناختی کارٹ بن گیا تو کیا میں اپنے والد صاحب یا والدہ صاحبہ کو نام لے کر پکارنا شروع کر دوں اس لیے کہ میں شناختی کارٹ بنواتے وقت ان کے نام وہاں پر لکھوا آئے ہوں اب کچھ حدیث پاک سے یہ بات مزید واضح کرتا ہوں مولا میرے کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ عدب کو اپناو کیونکہ یہ خاندانی شرافت کی زینت ہے میزان الحکمت جلد ایک صفحہ 133 پر یہ حدیث پاک ہے کسی نے حضرت سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بیٹے پر باپ کے کیا حقوق ہیں تو آپ جناب نے ارشاد فرمایا نمبر ایک باپ کا نام نہ لے دو راستہ چلتے وقت باپ سے آگے نہ چلے تین باپ کے بیٹھنے سے پہلے خود کسی جگہ پر نہ بیٹھے چار ایسا کام نہ کرے کہ جس کے سبب لوگ اس کے باپ کو گالیاں دیں یا برا بلا کہیں علامہ مجلسی کی تہذیب الاسلام صفحہ 111 پر یہ حدیث پاک درج ہے دوستو شریعت کے احکام میں سے یہ بھی ہے کہ جو بیٹا اپنے باپ کو نام لے کر پکارے گا وہ آخ ہو جائے گا مولا امام الاسکری صلوات اللہ علیہ وآلہی نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ دنیاوی والدین مجازی ہوتے ہیں جبکہ حقیقی والدین جناب رسالت مآب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ تاہرین صلوات اللہ علیہ مجمعین ہیں اب ذرا سوچیں کہ جو مجازی باپ کا نام لے وہ تو آخ ہو جائے گا اور جو حقیقی باپ کا اسم مقدس بکارے گا تو اس کا کیا بنے گا اب توجہ فرمائے اور مولا امیر کائنات علیہ صلوات وآلہ وسلم کے دو فرامین سنیں نحج الاسرار جلدو صفحہ دو سو ستائیس پر مولا کا راسل یہود سے مقالمہ درج ہے اس میں شہن شہ معظم علیہ صلوات وآلہ وسلم نے فرمایا اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس عقیدے کے ساتھ تین سال گزر گئے اور روح زمین پر سوائے میرے اور بنت خوائلت صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ عز و جل ان پر رحم فرمائے ان کے علاوہ کوئی اور نہ تھا جو رسول خدا صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا یا جو کچھ وہ اللہ عز و جل کی طرف سے لائے تھے اس کی شہادت دیتا اب اگر اس حدیث کو دیکھیں تو یہاں پر مولا نے پاک مخدومہ ملیقت الرب صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسمِ گرامی نہیں لیا بلکہ ان کے بابا پاک کا اسمِ گرامی لے کر اس نسبت سے تعارف کروایا اور بنت خوائلت علیہ السلام یہ نام استعمال فرمایا اسی طرح صحیفہِ علویہ میں ایک دعا ہے جس میں مولا امیرِ کائنات علیہ السلام اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہوئے واسطہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں اللہم بالمیمِ والعینِ والفائِ والحائینِ یا اللہ عز و جل آپ کو واسطہ ہے میم کا این کا فے کا اور دو ہیوں کا اب یہاں بھی ایک ایک حرف سے اشارہ فرمایا اسمِ پاک تلاوت نہیں فرمائے تو کیا یہ عدب کے طریقے ہمیں قبول نہیں؟ کیا یہ مثالیں ہمارے لئے قابلِ تکلید نہیں؟ کیا یہ طریقہ ہمارے لئے مولا کی سنت نہیں؟ اگر ہے تو پھر ہم اسمائے گرامی لینے کی بجائے وہاں پر القابِ مقدس تلاوت کیوں نہیں کر لیتے؟ ایک اور دلیل دیتے ہیں کہ کیا اللہ عز و جل نے خود قرآن میں ایک مصطور کا اسمِ پاک نہیں لیا؟ کیا ان کے اسمِ پاک سے پوری ایک سورہ نازل نہیں فرمائی؟ معافرمائیے گا یہ کم علمی کی انتہا ہے یہ سورہ مریم کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مریم جناب مادرِ عیسیٰ صلوات اللہ علیہہ کا اسمِ مبارک ہے حالانکہ یہ اسمِ گرامی ہے ہی نہیں مریم ان جناب کا لقب ہے عبرانی زبان میں مریم کا مطلب ہے عابدہ زہدہ پاک بی بی مادرِ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کا اسمِ مبارک ہے بے رے کاف اور گولہے چھوٹی ہے جسے کہتے ہیں سلام اللہ علیہ اب ایک چیلنج کرتا ہوں اپنی تمام تر جہالتوں کا ادراک کرتے ہوئے تمام صاحبانِ علم کے سامنے ایک چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے پورے قرآنِ پاک میں کسی ایک مستور کا نام دکھائیں نیک مستورات تو کجا اللہ عز و جل نے تو بری خواتین کے بھی قرآن میں نام نہیں لیے حضرتِ نو علیہ السلام کی زوجہ کا قصہ ہے نام نہیں لیا حضرتِ لوت علیہ السلام کی زوجہ کا قصہ ہے لیکن اس کا نام نہیں ہے ابو لہب کی بیوی کا تذکرہ فرمایا ہے مگر اس کا نام نہیں لیا تو کیا اللہ عز و جل کو ان کے نام معلوم نہیں تھے کیا خواتین کے نام نہ لینا سنتِ خدا نہیں ہے دوستو میرا کام تھا آپ کو متوجہ کرنا آگے آپ کی مرضی دیکھیں جب بھی آپ کوئی زیارت پڑھیں اور اس میں کسی شہنشاہ معظم کا اس میں مقدس آئے تو اس میں کوئی عیب نہیں کہ آپ اس میں مقدس لینے کی بجائے معصوم کا کوئی لقب مبارک استعمال کر لیں مثلا آپ جب کریمِ کرولا علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں السلام علیکہ یا باب دلہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین یہاں تک آپ سب کی علقاب لیتے ہیں لیکن اب چوتھا جملہ کہتے وقت آپ اس میں پاک لے لیتے ہیں پاک مختمہ کا تو وہاں پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جیسے اب پہلے تین علقاب استعمال ہوئے ہیں کنیت استعمال ہوئی ہے تو یہاں پاک موظمہ کی جواب بھی آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکہ اسی طرح جب حدیثیں کساب پڑھتے ہیں وہاں بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں ارادہ کریں رستے بہت نکلیں گے کچھ احباب اس غلط فہمی میں ہیں کہ جتنا آسماء مقدس کو تلاوت کریں گے اتنا ہی ثواب زیادہ ہو جائے گا دعائیں قبول ہو جائیں گی مرادیں پوری ہو جائیں گی یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے دیکھیں عدب کے جتنے نمبر ملتے ہیں اتنے بے عدبی کے کبھی بھی نہیں ہو سکتے اگر آپ پاک مخدرات توحید صلوات اللہ علیہن کے اسماء مقدس کا عدب کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کو اس کا ثواب بھی زیادہ ملے گا اور اگر اس عدب کے ساتھ آپ کوئی القاب تلاوت کرتے ہیں تو اس میں آپ کی مرادیں بھی زیادہ پوری ہوں گی جلدی پوری ہوں گی کچھ لوگوں نے ایسی احادیث پاک نقل کرنے کی کوشش کی ہے جن میں یہ فرمایا گیا ہے بقول اس حدیث کے بقول اس کوٹیشن کے میں اسے حدیث نہیں مانتا کیونکہ یہ حدیث ہے نہیں الحمدللہ میں نے اس کو ہزاروں احادیث کی کتاب میں سرچ کیا ہے ایسی کوئی حدیث پاک مجھے نہیں ملی جس میں کسی معصوم صلوات اللہ علیہ وآلہی نے یہ حکم دیا ہو کہ پاک ملکہ توحید صلوات اللہ علیہ کا اسم مقدس اتنی دفعہ سجدے میں تلاوت کریں اتنی دفعہ دائیں رخصار کو زمین پہ رکھیں اتنی دفعہ بائیں رخصار کو رکھیں اور یہ یہ عجر ملے گا یہ سب خودساختہ قسم کی باتیں ہیں جو مختلف لوگوں نے گھڑی ہیں جنہوں نے کوئی چلے شلے کیے ہیں اور ان کو چلوں سے کوئی فائدہ ملے گا تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے اپنا تھوڑا سا مقصد حاصل کرنے کے لیے اگر آپ پاک مخدرات توحید صلوات اللہ علیہن کی بیعد بھی کریں گے تو ایسے مقصد پورا ہونے سے نہ ہونا بہت بہتر ہے یہ ابلیس کی چال ہے جو لوگوں کو اس میں فساتا ہے کہ تم بیعد بھی کرو اور ابلیس اپنے خزانے میں سے ان کو کچھ چیزیں دیکھے اور بہکانے کی کوشش کرتا ہے دیکھا تم نے یہ تسبیح کی اور اس کے نتیجے میں تجھے یہ مل گیا ناممکن ہے کہ بارگاہ خداوندی سے انسان کو کو کوئی انعام کوئی توفا کوئی بخشش ملے پاک مخدرات توحید صلوات اللہ علیہن کے اسمائے گرامی کی بیعد بھی کرنے سے عدب کے نمبر بے انتہا زیادہ ہوتے ہیں اور مولا امیر کائنات علیہ صلوات اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عدب کو نہیں اپنایا اور عدب کے ذریعے سے اپنی گفتگو میں بلندی پیدا نہیں کی اس کو اپنے نصب کی بلندی کوئی فائدہ نہیں دے گی تو اصل چیز عدب ہے عدب کا خیال کیجئے اور اس غلط فہمی میں نہ پڑھیں کہ اسمائے مقدس تلاوت کرنے سے زیادہ ثواب ہوتا ہے قرآن پاک میں جیسا میں نے پہلے اس آیت کو آپ کے سامنے دو تین دفعہ ارز کر دیا ہے سورہ نور آیت 63 کہ اسم پاک کی تلاوت سے سختی سے منع فرمایا اللہ تعالی نے اور جس چیز سے اللہ نے واضح طورب ایک محکم آیت کے ذریعے منع فرمایا اس میں کسی قسم کی توجیہ نکال کے آپ اس کام کو جائز کرنے کی کوشش کریں تو یہ ایک ابلیسی سازش ہے اس سے بچنا چاہیے عدب عدب ہے اور عدب کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا یقین جانے عدب کرنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے جب آپ اس نیت سے اسم مبارک نہیں نہ لے رہے کہ یہ عدب کا تقاضہ ہے تو اس عدب سے آپ کو اللہ کی طرف سے شاباش اور عجری ملے گا سزا نہیں ملے گی کوشش کریں کہ پاک خاندان صلوات اللہ علیہ مجمعین کے آئمہ تحرین صلوات اللہ علیہ مجمعین اور پاک مخدرات عصمت و طہارت صلوات اللہ علیہ اجمعین ان کے القاب پکاریں اسماء مقدس نہیں انشاءاللہ مالک آپ کو اس کی توفیق دے گا اللہم آمین مالک ہمارے کریم آقا کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے انسار و آوان میں شامل فرما آمین آمین یا رب العالمین